سراؤنڈ اپ ترتیب پیشکش عبید تاہر دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنیں گے جی ہاں گیارہ فروری تک ایک سرے کے گیارہ فروری تک دنیا کی نامی گرامی فٹبال ٹیمیں کلب ٹیمیں یہاں پر کھیلیں گی اور اس دوران تمام طرح احتیاطی پابندیوں کا احتیاطی تتابیر کا خیال رکھا جائے گا فی الحال تو یہاں کا مقامی چیمپئن ادوہیل اور یورپ کا چیمپئن یورپین چیمپئنز لیگ کا چیمپئن بائرن مینکھ یہ دو ٹیمیں تو پکی ہیں باقی جو ساٹھی میں ہیں وہ جب اس وقت جاری مقابلے مکمل ہو جائیں گے دنیا کے مختلف برعازموں میں تو پھر سامنے آئے گا کہ کون کون سے چیمپئنز مزید یہاں پہنچیں گے اور ایک سرے کے گیارہ فروری تک اپنے جوہر دکھائیں گے یہ دوسرا موقع ہے کہ قطر فیفا کلب وولڈ چیمپئنشپ کا میزمان بنا ہے اور یہاں پر یہ نہ بھولیے گا کہ دوزار اکیس میں فیفا کلب وولڈ چیمپئنشپ اور دوہزار بائیس میں فیفا وولڈ کپ ہوگا یہاں انشاءاللہ قطر میں آج سے یہاں پر ایک اور ٹارنمنٹ بھی شروع ہو چکا ہے جو کہ ایشن چیمپئنز لیگ کے میچز ہیں اور یہ ان ملکوں کی فٹبال ٹیموں کے یا کلب ٹیموں کے میچز ہیں جو کہ برعظم ایشیا یعنی کہ ایشن کانٹینٹ کے اسٹرن حصے میں ہیں اور ان کلبز کی ان ٹیموں کی میزمانی کے لیے کوئی ملک تیار نہیں تھا جو ویسٹ کنٹریز ہیں ان کا مقابلہ یہاں قطر میں حال میں ہو چکا ہے اور اب ایران کے کلب کو فائنل میں انتظار ہے کہ کون ہوگا اس کے سامنے اور جناب اب یہ میچز شروع ہو رہے ہیں آج سے ہو چکے اور پہلا میچ جو ایڈوکیشن اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اور اس کے بعد اب صرف انتظار اس بات کا ہے کہ یہ میچ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ویسے ویسے ہمیں پتا چلے گا کہ کون سی ٹی میں آگے بڑھیں گے اور کون سی ٹی میں پہنچیں گی فائنل میں اور کیسے کھیلا جائے گا اور یہ بھی اپتہ ہے کہ فائنل مقابلہ یہاں قطر میں ہی کھیلا جائے گا اور یہ جو مقابلے ہیں یہ تو ہو چکے ہیں شروع اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈوکیشن سٹی کے اسٹیڈیم میں جہاں پہ پورتھ گلوری جو کہ آسٹریلیا کا کلب ہے اس کا مقابلہ شنگھائی شنوا کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی میچز ہوں گے دوسرا جو مقابلہ یا دوسرا جو میچ ہوگا پورتھ گلوری کا اس کا سامنا ہوگا ایف سی ٹوکیو کے ساتھ اور یہ یہ جو ٹوکیو والا جو کلب ہے اس نے اپنے فرس لیک میں ہرا دیا تھا پورتھ گلوری کو ایک صفر سے تو زبردستے مقابلے شروع ہو رہے ہیں اگر آپ رکھتے ہیں فٹبال سے شاک اور فٹبال کی محبت آپ کے دلوں میں ہیں تو مقامی طور پر یہ بڑے مقابلے جاری ہیں جن کو آپ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں ان سے محضوظ ہو سکتے ہیں دنیا کے دیگر ملکوں میں جو مقابلے ہو رہے ہیں ان کا حال اوال بھی بتا دوں آپ کو اور اس کے بعد ہم آئیں گے کرگٹ کی دنیا میں لیکن جنوبی امریکہ چلتے ہیں جہاں پر کے فٹبال ورلڈ کپ دوزار بائس کے لیے کالفائنگ راؤنڈ کے مقابلے جاری ہیں اور ان میں ونیزویلا نے چلی کو ہرا دیا ہے ایک کے مقابلے دو گول سے اکویڈور نے کولمبیا کو بڑی شکست دیئے ایک کے مقابلے چھے گول سے اور برازیل نے اورگوائی کو دو صفر سے ہرایا ہے یہ چوتھے راؤنڈ کے مقابلے ہیں بولیویا اور پھرگوائی کے درمیان مقابلہ دو دو گول کی برابری پر ختم ہوا ہے دیگر مقابلے جو کہ فٹبال کی دنیا کے اہم مقابلے ہیں اور کھیلے جا رہے ہیں ان میں آپ کو بتاتا ہوں یورپین انیشنز کپ کے مقابلوں کا حال حوال چھے راؤنڈ کے مقابلوں میں لاتویا نے انڈورا کو پانچ سفر کی بڑی شکست سے دو چار کیا ہے جبکہ پرتوگال نے ہرایا کروشیا کو دو کے مقابلے تین گول سے ایک زبردستہ مقابلہ تھا یہ دونوں ہی ٹیمیں تقریباً برابر تھی لیکن پرتوگال نے ہرا دیا ہے کروشیا کو دو کے مقابلے تین گول سے فرانس نے سویڈن کو دو کے مقابلے چار گول سے شکست دی ہے جبکہ اسپین نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کیے جرمنی کے خلاف اور یہ کئی لوگوں کے لیے فٹبال پنڈیتوں کے لیے غیر متوقع قسم کا نتیجہ ہے یعنی کہ ہار جی تو اپنی جگہ لیکن جس نتیجے سے ہرایا ہے اسپین نے جرمنی کو وہ بڑا زبردست ہے چھے سفر سے شکست دی ہے جرمنی کی ٹیم کو اسپین کی ٹیم نے یورپین نیشنز کپ میں اور جو مقابلے مزید کھیلے گئے ان میں ازربائیجان اور لگزمبر کے درمیان مقابلہ رہا برابر دونوں ٹیمیں گول نہ کر سکیں یعنی کہ سفر سفر کل ہی دیگر بین الاقوامی دوستانہ میچز بھی کھیلے گئے اور ان میں بنگلہ دیش اور نیپال کا مقابلہ تھا اور دونوں ہی ٹیمیں گول نہ کر سکیں یعنی کہ سفر سفر زیرو بنگلہ دیش کا زیرو ہی نیپال کا برابری پر ہوا ختم لیکن قطر کا مقابلہ کل جو دوستانہ تھا جنوبی کوریا کے ساتھ اس میں ایک کے مقابلے دو گول سے جنوبی کوریا کی ٹیم نے فتح حاصل کی ہے عزبکستان ہارا ہے عراق کے ہاتھوں ایک کے مقابلے دو گول سے اور یہی نتیجہ سعودی عرب اور جمائکہ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کا ہوا سعودی ٹیم ہار گئی ہے اور جمائکہ نے ایک کے مقابلے دو گول سے میچ جیتا ہے جاپان اور میکسیکو کے درمیان کھیلے گئے مقابلے میں میکسیکو نے دو سفر سے بازی ماری ہے آج جو میچز ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہاں جو مقابلہ ہوا ہے اس کا حالہ والا آپ کو بتاتا ہوں اور سپیکٹیٹرز کو اجازت نہیں ہے شائقین کے بغیر مقابلے کھیلے جا رہے ہیں اور یہ ایڈوکیشن سیٹی فوٹبال اسٹیڈی میں آج یہ مقابلہ ہوا جو کہ آریجنلی گیارہ فروری کو ہو جانا چاہیے تھا لیکن کورونا نے یہ مقابلے ہونے نہیں دیئے تھے تو میچ کھلا گیا آسٹریلیا کے پورٹس گلوری اور چین کے شنگائی شنوہ کے درمیان اور یہ مقابلہ چین کی ٹیم نے چین کے کلب شنگائی شنوہ نے جیتا ہے ایک کے مقابلے دو گول سے ایک گول جو کہ آسٹریلیوی کلب کی جانب سے کیا گیا جانتھن ایک کیاسیویں منٹ میں کیا تھا جبکہ شنگائی شنوہ نے میچ کے ساتویں منٹ میں ہی بڑتری حاصل کر لی تھی بینک زنلی نے پہلا گول کیا اور اس کے بعد فرسٹ ہاف کے ارتیسویں منٹ میں یو ہین شاؤ نے دوسرا گول کیا اور ایک بڑی سبقت حاصل کر لی نفسیاتی طور پر اور اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم صرف جواباً ایک ہی گول کر سکی اور مقابلہ رہا چین کے کلب شنگائی شنوہ کے نام جو کہ گروپ ایف کا مقابلہ تھا اور سیکنڈ لیگ کا یہ پہلا میچ تھا یہاں پر سیکنڈ ایسٹ اور ویسٹ کے حوالے سے کیونکہ جو ویسٹ کی ٹیمیں تھیں ان کے مقابلے ہو چکے اب ایسٹ ایشیا کی ٹیموں کے مقابلے فوٹبال کرپس کے مقابلے یہاں پہ جاری ہیں آج سے شروع ہو چکے ہیں اور اب حال احوال کرکٹ کا اور کرکٹ میں پہلے پی سی ایل پاکستان سپر لیگ کا فائنل میچ جو کہ کل کھلا گیا کراچی میں اور مقابلے میں آمنے سامنے تھے لاہور اور کراچی یعنی کہ پاکستان کے دو بڑے شہر دو بڑی ٹیمیں اور فائنل کے اس مقابلے کو افسوس کے شائقین اسٹیڈیم میں تو جا کے نہ دیکھ سکے لیکن انجوائی کیا انہوں نے اور خوب انجوائی کیا کیونکہ ایک لمبے عرصے سے انتظار تھا انہیں اس میچ کا کہ کب ہوگا یہ فائنل اور کب وہ دیکھ سکیں گے اپنے ستاروں کو میدان پر بابر آزم ہر طرح سے چھائے رہے اس پورے ٹورنمنٹ میں اور فائنل میں بھی انہوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور اپنی ٹیم کو یہ مقابلہ جتوایا اگرچہ ایک کے بعد جس سوال کا جواب آج تک اس وقت تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں میرے جیسے لوگ اور آپ میں سے بھی جو کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ لاہور کلندرز نے ٹاس جیت کر کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیوں کیا جتنے بھی پلی آفز اس سے پہلے ہوئے اسی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اور یہ پچ تو یوزڈ پچ بھی تھی یعنی کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرے گی بالٹن ہوگی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے باوجود لاہور کلندرز نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ غلط ثابت ہوا اور ان کی ٹیم صرف ایک سو چوتھی سن ون تھری فور ون ہنڈر تھرڈی فور رنز بنانے میں کامیاب ہوئی اور کراچی کے بالرز کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور فائنل میں یہ سکور ظاہر ہے کہ بہت معمولی سکور تھا جس کو کہ انیس میں عور کی چوتھی بال پر پار کر لیا کراچی کینگز نے اور بابر آزم آخر تک رہے نٹ آؤٹ تریس سٹھن بنا کر کے وہ مین آف دا میچ بھی رہے مین آف دا ٹورنمنٹ بھی رہے اور بجاہ طور پر وہ اس کے مستحق بھی تھے بابر آزم نے اس ٹورنمنٹ میں چار سو تہترن بنائے اور لگا تھا ٹی ٹی میں چھٹی ہاف سنچری انہوں نے کی مکمل یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی زبدست قسم کا کھلاڑی ہے تین سو پچیسن بنا کر کے فخر زمان دوسرے ٹاپ اسکورر رہے اور تین سو بارہ نو کے ساتھ محمد حفیظ تیسرے آہ تیسرے نمبر پر رہے جبکہ بالرز کی بات کی جائے تو ٹاپ بالرے شاہنشاہ آفریدی سترہ وکٹس کے ساتھ جبکہ محمد حسنین کی پندرہ اور سہیل تنویر کی چودہ وکٹیں بھی ترتیب دوسرے تیسرے نمبر پر رہے تو پی ایسل ہو چکا ہے مکمل اور اب انتظار ہے لوگوں کو پاکستان میں بین الاقوام کرکٹ کی واپسی کا اور اس واپسی کا راستہ کھل گیا ہے یوں کہ انگلینڈ نے کنفرم کر دیا ہے کہ اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں یعنی کہ اگلے سال اکتوبر کے مہینے میں بھارت میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم دو ٹی ٹوئنٹی ٹرنیشن کھلنے پاکستان آئے گی اور یہ سولہ سال کے بعد انگلش ٹیم کا پاکستان کا دورہ ہوگا دونوں میچ کراچی میں کھلے جائیں گے چودہ اور پندرہ اکتوبر کو اور خبریں یوں ہیں کہ یہاں سے پھر دونوں ٹیمیں یعنی کہ پاکستان کی ٹیم بھی اور انگلینڈ کی ٹیم بھی ایک ساتھ بھار جائے گی جہاں پر کی توقع ہے کہ نومبر میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلا جائے گا انگلینڈ کی ٹیم اکتوبر میں آئے گی پاکستان وہیں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کا دورہ کر رہی ہے جولائی کے مہینے میں جولائی دو ہزار اکیس میں جہاں تین ٹی ٹوئنٹی ہوں گے اور تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے اور اس کا باقیدہ اعلام دونوں بولٹس کی جانب سے مشترکہ اعلام یہ میں کر دیا گیا ہے اور یہ لگاتار چھ سال میں چھٹا دورہ ہے پاکستانی ٹیم کا دو ہزار سولہ سے ہر سال پاکستانی ٹیم انگلینڈ کا دورہ کر رہی ہے دو ہزار سولہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار نو اور دو ہزار بیس میں تو بلیٹرل سیریز یعنی دو طرفہ سیریز تھی جبکہ دو ہزار سترہ اور دو ہزار انیس میں انٹرنیشنل ٹورنمنٹس تھے دو ہزار سترہ میں چیمپینز ٹرافی اور دو ہزار انیس میں ورلڈ کیپ کے لیے پاکستانی ٹیم انگلینڈ میں تھی بھارت کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر ہے اور پہلا جو میچ ہے پہلا آڈی آئی ہے وہ اسی مہینے کی ستائیس تاریخ کو کھلا جائے گا سیڈنی میں ڈے نائٹ یہ مقابلہ ہے اور اس کے بعد دوسرا میچ دو دن کے بعد جینے کے انتیس نومبر کو کھلا جائے گا اور یہ مقابلہ بھی سیڈنی میں ہوگا اور یہ بھی ڈے نائٹ مقابلہ ہے تیسرا آڈی آئی کینبرہ میں کھلا جائے گا اور یہ دو دسمبر کو ہوگا اور یہ بھی ڈے نائٹ ہے اور اس طرح سے تین میچوں کی یہ سیریز ہو جائے گی مکمل اور اس کے بعد پھر ٹی ٹوئنٹی کا سلسلہ شروع ہوگا چار دسمبر کو آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کینبرہ ہی میں پہلا ٹی ٹوئنٹی ہوگا جو کہ رات کو کھیلا جائے گا اور اس کے بعد چھے دسمبر کو ٹور میچ ہوگا آسٹریلیا اے اور انڈیا اے کے مابین جو کہ سیڈنی میں ہوگا اور پھر یہیں سیڈنی ہی میں دوسرا ٹی ٹوئنٹی کھیلا جائے گا چھے دسمبر کو اور آٹھ دسمبر کو تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہوگا سیڈنی ہی میں جس کے بعد ایک اور ٹور میچ ہوگا جو کہ ڈے نائٹ ہوگا سیڈنی میں اور پھر دونوں ٹی میں پہنچیں گی ایڈلیڈ میں سترہ دسمبر سے پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوگا اور یہ ڈے نائٹ مقابلہ ہوگا بھارت کا اپنے ملک سے باہر یہ پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہوگا اور اس کے بعد پھر دسمبر کی چھبیس تاریخ کو میل بون میں مقابلہ ہوگا دوسرا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا اور جو آخری آخری نہیں بلکہ تیسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ سیڈنی میں ہوگا اور یہ کھیلا جائے گا سات جنوری سے گیارہ تک اور چوتھا ٹیسٹ میچ بریزبین میں کھیلا جائے گا پندرہ سے انیس جنوری تک ویسٹنیز کی ٹیم نیوزیلینڈ کے دورے پر ہے اور ان کا بھی پہلا ٹی ٹوینٹی ستہ ایس نومبر کو شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ٹور میچز ہیں دو پہلا بیس سے اور دوسرا چھبیس سے شروع ہوگا تو ایک ساتھ اسی مہینے کے آخر میں ایک ساتھ بہت سارے انٹرنیشنل میچز کھلے جا رہے ہیں شروع ہو رہے ہیں یعنی کہ کرکٹ کے شائقین کو بہت کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے آئندہ مہینوں کے دوران اور اب جبکہ یہ مختلف کمپنیوں کے جانب سے اعلان بھی کیے گئے ہیں کہ ویکسین تقریب انتیار ہو چکی ہے کرونا کی نائنٹی فائیو یا نائنٹی پرسنٹ اس کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ کامیاب ہے اور اس پہ تجربات بالکل آخری مرحلے میں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے چند مہینوں میں شائقین کرکٹ شائقین فٹبال اور شائقین سپورٹس کو اسٹیڈیمز میں آ کر کے اپنے کھلالیوں کو اپنی ٹیموں کو چیئر کرنے کا موقع بھی ضرور ملے گا اسی امید کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اب پروگرامی سپورٹس آنڈ اپ کے آج کے حلقے سے اپنے مزمان عبیت آہر اور تکنیقی معاوین جاسم الحددات کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے فٹ رہیے فٹ رہنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوگی اور فٹ رہیں گے تو ہی ہٹ رہیں گے اللہ حافظ